یار ڈھاڑی عشق تو آتش لائی ہے یہ بول ہمیں یاد ہیں لیکن جس نے ہمیں یہ دیا تھا وہ کس حالت میں فوت ہوا ذرہ دیکھیں نا کہ استاد محمد جمن کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم لوگ لال میری پت کے اوپر گاتے رہتے ہیں محمد عاشق حسین کس حال میں رہے تھے ذرہ اس کے بار میں ذرہ دیکھیں بل پٹوری سب کو یاد ہوگا شاید اینک والے جن میں لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ہماری نصر تارہ بی بی کے ساتھ ذرہ دیکھیں اور پھر اوارڈز ہم نے دے دیا پریزیڈنشل اوارڈز لیکن کوٹ عدو میں وہ شخص جو کہ مڑا عشق وی تونگ آ رہا تھا اس کے ساتھ پتھانے خان کے ساتھ کیا ہو یہ تو چند نام ہیں آپ کو ایک دو منٹ کے اندر اندر بتا دی ہیں اور کتنے ہیں جو آئے اور گئے اور پتہ بھی نہیں ہمیں چلا ان سب کا حل ہے ان سب کا حل ایک حل ہے وہ ہے رویلٹیز اور ریزیجولز ذرہ گوگل تو کریں آج تک کسی گورنمنٹ نے اس انڈسٹری کو ریکگنائزی نہیں کیا جہاں ہم آرٹسٹ ہر تنقید کا نشانہ بنتے ہیں انہوں نے لباس کیسا پہنا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ان کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ ایک ہسپتال کے بستر پہ ایک عورت اپنا حق مانگ رہی ہو کبھی سوچیں یہی آرٹسٹ آپ کی ہر خوشی میں شامل ہوتے ہیں آپ کا ہر پروڈکٹ بیچتے ہیں آپ کی ہر فنڈ ریزر پہ آتے ہیں تو آئی تک کسی آئی ٹائم کہ ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور اپنے آرٹسٹ کو ریسپیکٹ دیں ان کا ڈیو دیں ہم آپ سے بھی نہیں مانگ رہے با خدا ہم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیوں کسی آکٹر کو یا کیوں کسی ڈیریکٹر کو یا رائٹر کو یا پڈیوسر کو کسی کے لیے بھی اپنے لیے بھی یا کسی کے لیے بھی مدد مانگنی کی ضرورت پر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ اتنا کام کر رہے ہیں ایک وقت ہوتا ہے ہر انسان کا کام کرنے کا اور اس کے بعد پھر اس کا ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اس طرح سے نہ کام کر سکتا ہے نہ اس کو اس طرح سے کام ملتا ہے تو اب اس لیے وہاں پہ جو آپ نے ساری زندگی کام کیا وہ ہوتا ہے اس سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے جسے عام زبان میں ہم پینشن بھی کہتے ہیں جو لوگوں کو بلتی ہے بعد میں دام کرنے تو اسی طرح سے ہمارے جو فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں لوگوں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ رویلٹی لون کو سوچنا شاہی ہے میں نے جب جوائن کیا تھا پی ٹی ٹی بی تو ہمیں جو ری پلے ہوتے تھے دوبارہ چلتے تھے پلے پر ایک رویلٹی ملتی تھی دکو وہ امانگ بہت کام ہوتا تھا لیکن سیکنڈ تھرڈ کچھ نہ کچھ ملتا تھا اور اچھا لگتا تھا برا نہیں لگتا تھا وہ پیسے اتنے سالوں سے بیمار ہو کے میں پڑی ہی ہوں شہ سال ہو گئے مجھے سب نے بہت سپورٹ کیا ہے بہت مدد کی ہے پیار کیا ہے ہر طرح سے سمحالہ ہے مجھے میں اکیلی تھی لیکن میں سوچتی ہوں کہ کاش کہ ایسا کوئی سلسلہ ہوتا کہ ہمارے جو ری رن ہو رہے ہیں آخری آخری دنوں میں جو میں نے اپنا لاسپ سیریل کی تھی وہ بھی کوئی چھے دفعہ تب سے چھے سال میں اب تک آنے اور آ چکے چھے نہیں تو چار دفعہ تو آ چکے اور بہت سارے پلیز ری رن ہو رہے ہیں اگر ان کا کچھ پرسن کچھ اماؤنٹ جو ری رن کا ہوتا تھا ملنا چاہیے تھا ملتا رہتا تو مجھے جس سے لوگوں کو اور سہولت اور آسانی ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ ہوتی ہو لیکن جب آپ بہت سال کام نہ کر رہے اور کوئی سپورٹ نہ ہو تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں میں میں ریکپسٹ کروں گی اور ڈیمانڈ کروں گی کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جائے آنے والے وقت میں مجھے سے خاص طور پر سینئر اور بیمار آتس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا جن کے لیے کافی چیزیں منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سو یہ چھوٹی سے